دوستوں اور پیارے بچوں آج ہم حضرت رابیہ بسری کا قصہ سنیں گے حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ قابر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور عشق و معرفت میں اپنا مقام رکھتی ہیں جس رات حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا دن تھا گھر میں تاریکی تھی اور چراغ جلانے کے لئے تیل بھی نہیں تھا آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمسائے سے کچھ تیل ادھار مانگ لاؤ لیکن آپ کے والد نے زندگی میں کچھ نہ مانگنے کی قسم کھائی تھی آپ کے والد ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس گھر آ گئے اور بیوی سے آ کر کہہ دیا کہ دروازہ نہیں کھلتا اسی رنج و غم کے حالت میں دونوں سو گئے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ غم نہ کر تیری یہ بچی اپنے وقت کی زبدست ولی ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار افراد بخشے جائیں گے جا صبح امیر بسرہ کے پاس جا اور کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ہر شب کو تو سو بار اور ہر شب جمعہ کو تو چار سو بار دروازہ ریپ بھیجتا تھا مگر پچھلا جمعہ خالی گیا لہذا چار سو دینار مطور کفارت تجھے عطا کرے حضرت رابیہ بسری کے والد صبح اسی حالت میں کاغذ پر خواب لکھ کر امیر بسرہ کے پاس گئے امیر بسرہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور باہر آ کر آپ کے قدم چھومنے لگا اور اسی وقت چار سو دینار آپ کے والد کے حوالے کر دیئے اور کہا کہ جو کچھ ضرورت ہو میرے پاس چلے آنا اور شکرانہ کے طور پر دس ہزار درہم فقیروں میں بھی تقسیم کیے آپ کے والد نے ضرورت کی چیزیں خرید دیں اور گھر واپس آ گئے یہ آپ کی ولادت کی پہلی برکت تھی اور آنے والی ویڈیوز میں مزید کچھ واقعات حضرت رابعہ بسری زندگی کے مطالق دیان کیے جائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائیو کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں